ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی موجودہ حالات میں پیٹرول کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کا کردار نے بھارا ہے کیونکہ یہ پیٹرول ہی ہے جس کی خاطر روزانہ پیٹرول پمپس پر لمبی لمبی لائنیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور یقینی طور پر کبھی نہ کبھی آپ بھی ان لائنوں کا حصہ رہ چکے ہوں گے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ پیٹرول کیسے اور کہاں سے نکالا جاتا ہے اور اس کو نکالنے والے کون لوگ ہوتے ہیں اور یہ کہ سعودی عرب میں اس تیل کے کوئیں کیسے دریافت ہوئے اگر آپ بھی ان سوالوں کے جوابات نہیں جانتے تو آج کی خاص ویڈیو آپ کے لیے ہی بنائے گئی ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ریل ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے کیونکہ ایسی معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناجنگرامی اگر زمین سے پیٹرول نکالنے کی بات کی جائے تو پیٹرول زمین کے نیچے لاکھوں سال پہلے دفن مردہ پودوں اور جانوروں کی کمپوزیشن سے بنتا ہے اور کمپوزیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں اگر کوئی جانور مرتا ہے اور وہ زمین میں دفن ہو جاتا ہے تو اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے لہٰذا یہ مانا جاتا ہے کہ زمین پر موجود زندہ پودے اور جانور جو لاکھوں سال پہلے مر گئے ان کے جسم مٹی اور ریت کے نیچے دفن ہو گئے اور بہت زیادہ پریشر ٹمپریچر اور بیکٹیریا کے اثر کی وجہ اور ہوا کی ادم موجودگی میں ان پر ڈی کمپوزیشن کا عمل شروع ہوا یعنی ان کے جسم گلنے سڑنے لگے ڈی کمپوزیشن کے اس عمل کو مکمل ہونے میں لاکھوں سال لگے اور اس دوران جو پودے اور جانور زمین میں دفن تھے وہ گہرے کروڈ آئل میں بدل گئے یاد رہے کہ پیٹرول ہلکا اور پانی میں آنسولیبل ہونے کی وجہ سے زمین کی سطح پر تیارتا ہے جس کے بعد کشرِ ارض میں جہاں آئل پایا جاتا ہے وہاں کنویں کھود کر پیٹرولیم حاصل کیا جاتا ہے جب چٹانوں میں سے کنویں کھودا جاتا ہے تو سب سے پہلے بہت زیادہ پریشر کے ساتھ قدرتی گیس نکلتی ہے بعض اوقات گیس کے پریشر کی وجہ سے کروڈ آئل بھی خود بخود نکلاتا ہے اور جب گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے تو آئل کو پمپ کر کے باہر نکالا جاتا ہے جس کے بعد کروڈ آئل کو ریفانزیز میں صاف کیا جاتا ہے اور اس پروسس میں کروڈ آئل کے مکسر کو کئی مفید پروڈکس میں علیدہ علیدہ کر کے حاصل کیا جاتا ہے جو کہ فریکشنل ڈسٹلیشن کہلاتا ہے جس میں ہر پروڈکٹ کے بخارات کو الگ الگ جمع کیا جاتا ہے اور پھر ان کو کننس کیا جاتا ہے اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک فالتو مواد الگ نہ ہو جائے دوستو اب اگر سمندر سے تیل نکالنے کی بات کی جائے تو یہ کافی مہنگا عمل ہوتا ہے جس کے لیے دنیا کی مہنگی ترین مشینوں کو سمندر کی گہرائیوں میں بھیجا جاتا ہے اور اس عمل میں سالوں لگ جاتے ہیں اور اربوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے یہ مشینیں پورے سمندر میں گھومتی رہتی ہیں اور پھر جہاں ان کو ریڈ سگنل ملتا ہے وہاں تیل کا کونک کھودنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے جس کے بعد اس جگہ پر ڈریلنگ کا عمل کیا جاتا ہے اور یہ ڈریلنگ بلکل ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ہمارے گھروں میں پانی والا پمپ لگانے کے لیے کی جاتی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے گھروں میں پانی کی خاطر سو ڈیڑھ سو فٹ کھودائی کی جاتی ہے لیکن سمندر میں تیل کی خاطر ہزاروں فٹ نیچے تک کھودائی کی جاتی ہے جہاں سے تیل حاصل کر کے ریفائنری کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے اور پھر مختلف مشینوں کی مدد سے اس تیل کو صاف کیا جاتا ہے اگر یہاں پر کام کرنے والے ورکرز کی بات کی جائے تو یہاں دو طرح کے ورکرز کام کرتے ہیں جن میں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو سمندر کے اندر کام کرتے ہیں اور دوسری جانب وہ ہوتے ہیں جو ریفائنریز میں خدمات سر انجام دیتے ہیں سمندر میں کام کرنے والے ورکرز کا کام کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی وقت بڑے سمندری طوفان کا شکار بن سکتے ہیں ایسا ہی کچھ پچھلے سال بھارت میں ہوا جب آٹھ سو ورکرز سمندر میں تیل کی تلاش کر رہے تھے لیکن اچانک ان کو ایک بڑے سمندری طوفان نے آگھیرا اس طوفان کے پیش نظر بھارتی آرمی ایکشن میں آئی اور دن رات کی محنت کے بعد چھ سو انیس ورکرز کو بچانے میں کامیاب ہو گئی لیکن بدقسمتی سے باقی ورکرز لا پتہ ہو گئے جن کا آج تک کوئی پتہ نہیں لگایا جا سکا سمندر میں کام کرنے والے ان ورکرز کو مہینے میں پندرہ دن مسلسل کام کرنا پڑتا ہے اور اگلے پندرہ دن چھٹی ہوتی ہے لیکن حیران کن طور پر جب کوئی ورکر کام کے لیے سمندر میں داخل ہوتا ہے تو وہ پورے پندرہ دن کے بعد ہی واپس باہر آ سکتا ہے ان ورکرز کو موبائل استعمال کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ اس کام میں ایک سیکنڈ کی کوتاہی بھی بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے لیکن اس کے برعکس ریفائنریز میں کام کرنے والے ورکرز کا کام کچھ آسان ہوتا ہے لیکن ان کو بھی بہت زیادہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین گرامی واضح رہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے بڑے بڑے ممالک اس وقت سعودی عرب سے تیل درامت کر رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں اتنا تیل کیسے دریافت ہوا اور یہ خطہ کس طرح تیل کی دولت سے مالا مال ہوا اس حوالے سے اگر تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو ایک زمانہ تھا جب سعودی شہریوں کا گزر بسر کھیتی باڑی گلہ بانی ہلکی پھلکی تجارت اور سادہ قسم کی سنتوں پر تھا اور ملک کی قومی آمدنی کا نوے فیصد بجٹ عمرہ اور حج کی آمدنی پر چلتا تھا لیکن جب سعودی عرب میں تیل دریافت ہوا تو یہاں کا پورا منظر نامہ ہی تبدیل ہو گیا یہاں نہ سڑکیں تھیں اور نہ ہی جدید طرز کے شہر تھے اور نہ ہی روشنی کا بندوبست تھا نہ تیارے تھے نہ گاڑیوں اور بسوں کا کوئی سلسلہ تھا جبکہ سکول بھی نہ ہونے کے برابر تھے تاہم تیل کی دریافت نے یہاں ہر کس و ناکس کی زندگی میں روشنی کے چراغ دلا دیئے قصہ کچھ یوں ہے کہ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز نے 29 مئی 1933 کو سٹینڈرڈ آئل کیلیفورنیا کمپنی کے ساتھ سعودی عرب میں تیل کی تلاش کا معایدہ کیا کیونکہ سعودی عرب سے قبل پڑوسی ملک بہرین میں تیل نکل آیا تھا جس کے بعد مملکت میں تیل کی دریافت ہونے کی امید پیدا ہو گئی تھی اس معایدے کے بعد 23 ستمبر 1933 سے ماہرین طبقات الارض سعودی عرب پہنچنے لگے اور پھر خدائی کا کام شروع کیا گیا سات ماہ بعد سات سو میٹر کی خدائی کے بعد گیس اور تیل کی علامتیں امید افضاد شکل میں نظر آئیں لیکن خدائی کرنے والی مشینوں میں خرابی کے باعث کونہ بند کرنا پڑ گیا اس کے بعد ایک سے زیادہ مقامات پر تیل کی تلاش کا کام کیا گیا اور کئی کونہ کھو دے گئے تو کہیں کم اور کہیں زیادہ تیل کے آثار نظر آنے لگے یہ 1936 کے موسم گرمہ کی بات ہے کہ جب ایک کونہ میں خدائی کا آغاز ہوا لیکن اس پر کام کرنے والی ٹیم کو شروع میں ہی بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ صورتحال اس قدر گھمبیر ہو گئی کہ سٹینڈڈ آئل آف کیلیفورنیا کے ذمہ داران نے سعودی عرب میں تیل کی تلاش پر معمور انجینئرز فریڈ ڈیویس اور میکس ٹینکی کو سانس فرانسس کو طلب کر لیا تیل کی تلاش مہنگی ہوتی چلی جا رہی تھی اور تلاش کرنے والے بھی حمد ہارنے لگے تھے لہٰذا سٹینڈڈ آئل آف کیلیفورنیا کمپنی کے عالی عودے دار تلاش کا کام بند کرنے کی بابت سوچنے لگے تھے لیکن اسی دوران مملکت سے سان فرانسس کو ٹیلی گرام گیا جس میں خوشخبری سنائی گئی کہ دمام کوئن نمبر ساتھ میں پیٹرول کے زخائر اُبلنے لگے ہیں جہاں سے یومیا سولہ بیرل تیل نکلنے لگا ہے اور چند روز بعد ہی تیل کی پیداوار چار ہزار بیرل یومیا تک پہنچ گئی آئندہ چوالیس برسوں تک دمام کوئن نمبر ساتھ سے تیل کی پیداوار جاری رہی اور بتیس آشاریہ پانچ ملین بیرل تیل نکالنے کے بعد اسے انیس سو باسی میں بند کر دیا گیا اور شاہ عبدالعزیز نے اسے بیرل خیر یعنی بابرکت کوئن کا نام دیا تھا الوار آئل فیلڈ دنیا میں سب سے بڑی آئل فیلڈ مانی جاتی ہے جس میں اٹھائیس اپریل انیس سو انتالیس کو پہلی بار سعودی عرب سے تیل جہاز پر لاد کر باہر پھیجا گیا لیکن پھر دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں جہاز کے ذریعے تیل کی ترسیل کا کام معطل ہو گیا اور انیس سو سنتالیس تک تاتل کا یہ سلسلہ جاری رہا چونکہ گاڑیوں کے فازل پزے حاصل کرنا ممکن نہیں تھا اس لیے مجبوراً تیل کی ترسیل کے لیے اونٹوں کا سہارا لیا گیا اکتیس جنوری انیس سو چوالیس کو عربین آرامکو آئل کمپنی کا نام تبدیل کر کے سعودی آرامکو رکھ دیا گیا جس کا مقصد تیل پیدا کرنے والی ریاست کے نام کو اجاگر کرنا تھا اور اب آرامکو کمپنی تیل کی مصنوعات میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے جو روزانہ ایک کروڑ بیرل سے زیادہ تیل نکال رہی ہے اس کے علاوہ یہ ایک سو سولہ آئل اور گیس فیلڈ دریافت کر چکی ہے دوستو یاد رہے کہ سعودی عرب میں تیل کے سب سے پہلے کمپنی کی دریافت میں خمیس بن رمسان کا نام تاریخ کا حصہ بن چکا ہے ان کی نشاندہی پر ہی دمام کے اس کمپنی کی کھدائی شروع کی گئی تھی جسے بانی مملکت نے خیر و برکت کے کمپنی کا نام دیا تھا یہی وجہ ہے کہ آرامکو نے مشرقی ریجن کی ایک آئل فیلڈ اور آرامکو کے ایک دیو ایکل آئل ٹینکر کو ان کے نام سے منصوب کر دیا ہے جی تو پیارے ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان